وہ ہماری زندگی کا سب سے اہم سال تھا ہم یہاں برازیلیا میں لوگوں کے اس سمندر میں ہیں چناؤں میں آئے فیصلے کو وید بنانے کے لیے یہ لال سمندر برازیلیا پہنچ رہے تمام طرح کے لوگوں کی بھیڑ ہے کیونکہ یہاں فاسیوات کے لیے جگہ نہیں ہے برازیلی لوگ امر رہے لوگتنتر امر رہے لولا امر رہے تختہ پلٹ کا خطرہ اور لوگتنتر کی لگ بھگ ہار ہم کافی مشکل دور سے ہو کر گزرے ہیں لولا کی نئی سرکار کا پہلا کام ہونا چاہیے جو سب بھی بول سو نارو نے بیتے چار سالوں میں برباد کیا ہے اسے دوبارہ کھڑا کرنا موسیقی آپ کے دھیان میں ہونا چاہیے کہ شوٹنگ بھی ایک طرح کی تھیرپی ہے شوکیا لوگوں سمیت باقی لوگ بھی جب یہاں آتے ہیں تو اپنا جوشیلا اڈرینلین کم کرتے ہیں اور زیادہ ریلیکس ہو کر گھر جاتے ہیں ٹھیک فوٹبال، امریکی فوٹبال یا باسکٹ بال کی طرح مجھے لگتا ہے کہ اگلے دس سالوں میں یہ برازیل کے سب سے پسندیدہ کھیلوں میں سے ایک ہوگا یہ صاف ہے کہ میں جائر میں سیاست بول سو نارو کو ہی ووٹ دوں گا میری رائے میں وہ الگ الگ طرح کے ویچاروں کی عزت کرتے ہیں اور یہی آج برازیل کے لیے بہتر ہے ہمارے راشترپتی ملٹری کے ہیں جب بندوکوں کی دنیا کا سمرتھن کرتے ہیں بول سو نارو کے بارے میں جو باتیں ہمیں پسند ہیں وہ ہے ان کی عیسائی مانت آئیں جس کی وہ بہت قدر کرتے ہیں وہ جیوان اور پریوار کو بہت محتو دیتے ہیں ہمارے کچھ دوست ان کے قریبی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بول سو نارو کو جاننے والے پادریوں کا ماننا ہے کہ وہ واقعی پربو پر وشواس رکھنے والے ہیں وہ ٹی وی پر اور لوگوں سے جب کچھ بھی کہتے ہیں وہ سچ ہے صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے وہ ایسا نہیں کر رہے گاؤ گاؤ نا گاؤ برازیل میں دیش بھکتی بہت دبی ہوئی تھی بول سو نارو نے اچھے کاموں میں سے ایک یہ کیا کہ اسے بچایا سب کیسا چل رہا ہے جن کی پاس ابھی تک گھوشنا پتر نہیں ہے میں انہیں بانٹ رہی ہوں فاسیواد ویرودھی انٹی فاسس ٹرائی کلر بلوکوں کا گھوشنا پتر ہم ایک سرکشت نیٹورک بنانا چاہتے ہیں تاکہ الگی بی ٹی کیو سمودائے کے لوگ اشویت لوگ اور مہیلائیں بنا پریشان ہوئے سٹیڈیموں میں جا سکیں میں فاسسٹ ویرودھی انٹی فاسسٹ ٹرائی کلر بلوکوں کی پرمک ہوں دو ہزار اکس تک ہمارے پاس ماتر پانچ لوگ اور گلی میں لگا ایک بینر تھا آج ہم ستر لوگ ہیں یہاں ساؤ پاولوں میں چار مکھے فٹبال ٹیمیں ہیں ان کلبوں کے بیچ ہنسا کا اتحاس رہا ہے لیکن اس مدے کے لیے انہوں نے اپنی پرتیدوندیتا کو ایک طرف رکھ کر شانتی کے ساتھ ایک جگہ اور ایک ہی لکش پر کام کرنا شروع کر دیا کیونکہ برازیل اب بولسونارو کے چار اور سال نہیں جھیل سکتا آپ سوچ سکتے ہیں وہ ماسک اور کوویڈ کے باقی سرکشہ اپائیوں کے خلاف تھے ایک وقت تھا جب روز چار ہزار لوگ مر رہے تھے لیکن سرکار کی اور سے ہمیں کچھ نہیں ملا مینے پہلی بار دو ہزار کے دشک میں ووٹ ڈالا تھا تب ایسا کوئی ڈر ایسی کوئی آشنکہ نہیں تھی درووی کرن تب بھی تھا لیکن آج جیسا نہیں ارے 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 کہاں ہے میرے پیارے پیارے بچے کہاں ہے میرے پیارے سے بچے شوٹر یہ ہے اس ٹوگر اور وہ ہے گلوک ظاہر ہے بول سوناروں کے راج میں کہہ سکتے ہیں کہ بازار گرمانے لگا تھا جس مانگ کو دبا دیا گیا تھا اس میں زبردست اچھا لیا تب دو ہزار سترہ میں مجھے بازار تھوڑا تھوڑا سمجھ آیا اور میں نے کام شروع کر دیا آج ہمارے چار سٹور ہیں اور اگلے سال کا کہ اگر جائر میں سیاست بول سوناروں جیتے تو ہم 20 سٹور اور کھول لیں گے اگر ہمیں ایسا راشتر پتی ملے جو بندوقوں کے خلاف ہو اور گن کلپس کو بند کروانے کا من بنا چکا ہو تو ظاہر ہے کہ بازار مندہ پڑ جائے گا اسے کوئی نہیں روک پائے گا میں کٹر پنتھی راجنی تک دھروی کرن ٹکراو آکرا مکتا یا ہنسا میں وشواس نہیں رکھتا اور باقی ڈکشڑ پنتھی ورگ جس کا میں پرتنی دھتو کرتا ہوں وہ بھی یہی مانتے ہیں برازیل کی آزادی کی یاد دلانے والا دن سات ستمبر کو منایا گیا اور میں نے اس میں بھاگ بھی لیا اور وہ ان گھٹناوں میں سے ایک تھی جہاں آپ نے ایک بھی کھالی کپ کوئی بھی کچرا یا سڑک پر کچھ بھی بکھرا نہیں دیکھا ایک بھی ڈکیتی درج نہیں ہوئی میں وام پنتھیوں کے بارے میں برا نہیں بول رہا لیکن کم سے کم دکشڑ پنتھی جن کا میں پرتنی دھتو کرتا ہوں جن میں بندو کے رکھنے والے لوگ بھی شامل ہیں وہ آکرامک لوگ نہیں ہیں صحیح ہے نا جائر بولسونارو کی سب سے حالیہ نیتیوں میں سے ایک ان ساروجنک سواست سے سویدھاؤں میں کٹوٹی کرنا ہے جو خاص طور سے مہیلاؤں کے لیے تھی لولا کو زیادہ تر ووٹ ان مہیلاؤں سے ملتے ہیں جو نیونتم ویتن سے دو گناہ تک کماتی ہیں یہی ان کی مکہ ووٹر ہیں اور پھر یوہ ووٹر بھی ہیں اشویت لوگ اور الگی بی ٹی کیو سمودائے بھی جب آپ نسلواد شاریرک بھید بھاو عمر کے بھید بھاو اور باقی پوروہ گرہوں کو دیکھتے ہیں اور دھیان دیتے ہیں کہ کون ایسا کر رہا ہے اور کسے وہ اپنے پرتنیدی کے روپ میں چنتے ہیں تو سب بولسونارو سے جڑا ہوا ملتا ہے ڈانس کلاسوں کے لیے مجھے آن لائن پروفائل بنانی ہوتی ہے اور اپنے پروفائل میں میں نے لکھا ہے میں بولسو مینینز کو نہیں سکھاتی اس لیے وہ نہیں آتے تو مطلب یہ کہ میں بولسو ناروں کے چمچوں کو نہیں سکھاتی میرا جنم ساؤ پاولو کے باہری علاقے میں بسے ایک سمودائے ایک گندی بستی میں ہوا تھا کئی لوگوں کی طرح ہم نے بھی بھکمری جھیلی سات سال کی عمر میں میں نے اپنے پتا کو کھو دیا اور جب میں پندرہ سال کی ہوئی تب میری ماں نے مجھے ورکرز پارٹی سے روبرو کروایا اپنے پہلے الیکشن میں میں سولہ سال کی تھی اور تب لولا کے لیے پرچار کیا تھا دو ہزار دو میں وہ راشترپتی چنے گئے اور تب سے زندگی کافی بدل گئی میں پڑھ لکھ پائی اور آخر کار سرکاری سکیموں کی مدد سے یہ اپارٹمنٹ خرید پائی میں یونیورسٹی بھی گئی میں نے ایک یونین کی مدد سے ایک ویوسائی کورس بھی کیا جس سے مجھے میری موجودہ نوکری ملی اور بھی کئی ایسے فائدے ملے جو دیکھنے میں چھوٹے لگتے ہیں لیکن کسی کی بھی زندگی کو بدل دیتے ہیں عیسائی ہونے کے ناتے ہم جیون کے پکش میں ہیں اور گربپات کے خلاف ممی کے پیٹ میں کون ہے؟ میریانا میری سوچ ہے کہ اوپر والا ہی زندگی دیتا ہے اور صرف وہ ہی اسے چھین سکتا ہے کرس پیتالیس سال کے عمر میں ماں بنی ان کے پہلے الٹرساؤنڈ میں ایک سمبھاوید بیماری کے لکشن دکھائی دیئے تھے میں بہت ڈر گئی تھی پر میں نے کہا کہ ہم ابھی پہلے سے سب کیوں جاننا چاہیں گے کچھ بھی ہو ہم یہ بچہ ضرور کریں گے چاہے جو بھی ہو کوئی یہ نے سنا چاہتا کہ شاید اس کی بیٹی پیدا ہونے کے کچھ مہینے بعد نہ رہے لیکن ہم نے کہا نہیں چاہے جو ہو ہماری بیٹی کا جنم ہوگا ایک ایوانجیلیکل چرچ کبھی ایسے راجنیتا کا ساتھ نہیں دے گا جو گربپات کے پکش میں ہو کبھی نہیں آج کئی لوگ ہیں جو سینہ شاسن سے ڈرتے ہیں لیکن ہم تانہ شاہی میں نہیں ہیں بولسونارو اس ماملے میں بہت کھلے وچار کے ہیں اگر ہر اس شخص کو جیل ہو جائے جس نے کہا کہ بولسونارو نے نرسنگ ہار کیا ہے یا وہ بھرشت ہیں تب تو ہے بھگوان جیل میں تو بھیڑی لگ جائے گی یہاں یہ بڑی سمسیا ہے کہ ایوانجیلیکل بہت آسانی سے اپنے پادریوں دوارہ بہکا دیے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ مرد سر ہوتا ہے اور عورت شریر اس لیے وہ سوچنے کا کام نہیں کرتی وہ بس وہی کرتی ہے جو مرد سوچتا ہے کہ اسے کرنا چاہیے ورطمان راشترپتی کی پتنی مہیلاؤں کو مردوں کے استعمال کی چیز سمجھتی ہیں لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دکشن پنتھی ہنسک اور واقعی بورے لوگ ہیں واقعی پتہ نہیں آپ نے نیوز سنی یا نہیں لیکن کل کوئی ایک بار میں گیا اور ایک لولا سمرتھک کی ہتیا کر دی وہ اندر جا کر چلایا یہاں کوئی لولا سمرتھک ہے کیا اس ایک آدمی نے اس کا ویروت کیا تو اس کی چاکو مار کر ہتیا کر دی لیکن یہ سچ ہے اور ہمیں سابدھان رہنا ہوگا ہمیں چناو کا پہلا دور جیتنا ہی ہوگا تاکہ بڑھتی ہنسا کا ایک اور مہینہ نہ جھیلنا پڑے اور ہو سکتا ہے شاید ہم میں سے کچھ اگلے دور تک یہاں بچے ہی نہ میرے پتی دو ہفتے پہلے گھر چھوڑ کر اپنے دوست کے ساتھ رہنے چلے گئے ان کا کہنا ہے کہ میں نے ان پر دھیان نہیں دیا اور اس سنگھرش میں حصہ لینے کے لیے انہیں اکیلا چھوڑ دیا تو ہاں ہماری نیجی زندگی پر بھی اس سب کا اثر پڑتا ہے اپنے دیوہی شیستون موسیقی 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 نہیں رہا آج بھروسہ ہو گیا کہ میں صحیح کے لئے لڑ رہی ہوں ہم ایک ساتھ زیادہ طاقتور ہیں بلکل میں کیمرہ چالوں رکھوں گی کیونکہ وہاں کچھ بوزو ووٹر کھڑے ہیں اگر وہ ہنسک ہوئے تو کیمرے میں سب آ جائے گا پتہ نہیں ہو سکتا ہے وہ لوگ صرف برازیلی جھنڈے بیچ رہے ہوں لیکن کھڑے تو ہیں تازہ پول سے ہمیں امید ملی ہے اگر یہ آنکڑے صحیح ہیں تو بولسو ناروں کے خلاف ریٹنگ کافی بڑھی ہے اور لولا نشچت روپ سے پہلا راؤنڈ جیتنے والے ہیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی بڑھتی ہنسا نہیں چاہتا اور کوئی نہیں چاہتا کہ اگلے کچھ ہفتوں میں راجنیتک ہنسا کے چلتے ہمارے پکش کے اور لوگوں کی جان چلی جائے شکریہ بہت بڑیا پہلے راؤنڈ میں جیت میرا ہاتھ کاپ رہا ہے نیمار برازیل کی فوٹبال ٹیم کے سٹار ہیں اور اس ہفتے انہوں نے سارواجنی گروپ سے بولسو ناروں کا سمرتھن کیا انہوں نے خود کا گانا گاتے ہوئے اور بولسو ناروں کا سمرتھن کرتے ہوئے ایک ویڈیو پوسٹ کیا پاپا کے پاس آنا ہے آجا میرا بچہ ٹرمپ نے بھی بولسو ناروں کے سمرتھن میں ایک ویڈیو بنایا برازیل کے لوگوں آپ کے پاس ایک شاندار نیتا ایک شاندار انسان دنیا کے کسی بھی دیش کے مہاں راشپتیوں میں سے ایک کو پھر سے چننے کا ایک شاندار موقع ہے اور وہ ہے راشترپتی بولسو ناروں مجھے لگتا ہے یہ سکاراتمک ہے مجھے لگتا ہے کہ اس سے چیزوں کی پشتی ہوتی ہے آج کل بینک اور سرکاری سسٹم بھی ہیک ہو سکتے ہیں اس لیے مجھے ووٹنگ مشینوں پر 100% بھروسہ نہیں ہے دیکھو بچے یہ کون ہے قریبی ماملہ تھا اب نتیجے کا انتظار کرنے اور لوگتنتر کی جیت کی امید کرنے کا وقت ہے مجھے لگتا ہے یہ پہلے راؤنڈ میں ہوگا کورنر کی دوڑ شاید دوسرے راؤنڈ تک چلی جائے لیکن راشترپتی کے لیے پہلے راؤنڈ میں بول سنارو رہیں گے ہمیں در لگ رہا ہے حالات خراب دکھ رہے ہیں میں بہت نراش ہوں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے چار سال اور اس کے بعد بھی جو کچھ ہو رہا ہے باوجود اس کے بول سنارو کے پاس اب بھی 44% ووٹ ہیں جو بہت زیادہ ہیں یہ ایک ایسے مہینے کی شروعات ہے جسے بیان کرنے کے لیے صرف ایک شبد ہے یاتنا ہاں یاتنا فاسسٹ تانہ شاہ ارے تانہ شاہ تو وہ لوگ بننا چاہتے ہیں یار 29% ووٹ گینے جا چکے ہیں بول سنارو نیچے گرتے جا رہے ہیں اوے کتنا ہوا پول سنارو کا لولا کا یہ گنتی تو چلتی ہی جا رہی ہے ماملہ پلٹنے کے لیے ماملہ پلٹ گیا پنٹ گیا پلٹ گیا پلٹ گیا ایک پوروکیتی 26 اپرادوں میں سزا پایا اپرادی برازیلی لوگ واقعی بے وکوف ہیں یہاں آ کر بیٹھو میں پرارتھنا پڑھنے جا رہا ہوں پربو یوشو ہم آپ سے ڈیویڈ اور گولیات کی طرح کرنے کی پرارتھنا کرتے ہیں گولیات لوگوں کا پسندیدہ تھا وہ طاقتور تھا اس کے جیتنے کی سمبھاؤنا ادھک تھی لیکن ہم آپ سے کھیل کو پلٹنے کے لیے کہہ رہے ہیں مدد کریں پربو ہمارے دیش کو برائی پر اچھائی کی جیت ہوتے دیکھنے میں مدد کریں پربو یوشو کھرپا کریں آمین وہ چن لیے گئے دیکھو بہن ایسا سچ میں ہو گیا سچ میں یقین نہیں ہوتا حد ہو گئی یہ سچ ہے برازیل بٹا ہوا ہے دونوں پرتیاشیوں میں بہت چھوٹا سانتر تھا اس لیے آدھا برازیل آج شوک منا رہا ہے اور آدھا خوشیہ اس لیے آدھا خوشیہ اس لیے آدھا خوشیہ قیمت ہمارے بچے چکائیں گے معافی چاہتا ہوں میں نے آخری منٹ تک بھروسہ رکھا لیکن یہ سمبھو نہیں ہو سکا کارن آپ میں سے کئی پہلے سے ہی جانتے ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا آکڑے صحیح نہیں دکھ رہے ہمارے پاس حالی میں ویدھائی کا اور کاری پالی کا میں چنے گئے راج نیتاؤں کی بڑی لسٹ ہے جو بول سونارو سمرتھک ہیں اور اب اتنا قریبی چنہ ہوا جس میں لولا جیت گئے اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہم اس کی برابری وڈ سٹاک سے کر رہے ہیں لولا پلوزا یہ ہمارے لئے اتنا ہی خوشنما ہے ہم ساؤ پاولو سے 28 دسمبر صبح 10 بجے نکل گئے تھے اور یہاں برازیلیا تک ڈرائیو کر کے آئے یہاں پورے برازیل سے لوگ آ رہے ہیں یہاں تک کی ویدیشوں سے بھی اور بول سونارو میامی میں ہیں وہ بھاگ گیا اس نے سینا مکھیالے کے سامنے 50 دن سے ویروت کرنے والے اپنے سمرتھکوں کو اکیلا چھوڑ دیا اس کا مطلب وہ ہار ماننے سے انکار کرتے ہیں وہ لوگ تانترک نہیں ہیں کیا آپ ایسے انسان کو جانتے ہیں جو ورکرز پارٹی کا سمرتھن کرتے ہوئے پیدا ہوا اور ورکرز پارٹی کا سمرتھن کرتے ہوئے مر جائے گا مجھے نہیں پتا کہ وہ بے وکوف ہیں یا اچھے دل والے لوگ ہیں جو برائی کو دیکھنے میں اسمرتھ ہیں لیکن لولا کا سمرتھن کرنے والے کئی لوگ برے ہیں ہم ایک جنگ کا سامنا کر رہے ہیں جو ہماری باقی کئی لڑائیوں میں سے ایک چھوٹی لڑائی ہے برتے بولسو نارزم کی وجہ سے لولا کیلئے مشکلیں کھڑی ہونے والی ہیں ہمیں یہ چنانوی جیتے ملی زیادہ تر سینیٹر اور ادھیکانش نچلا صدن زیادہ تر سانسد اور زیادہ تر گورنر سب دکشڑ پنثی ہیں تو لولا کی گاڑی دھکے کھا کھا کر چلنے والی ہے ہر چیز سے اوپر برازیل ہر شخص سے اوپر بھگوان جب سے ہم چنانو جیتے ہیں لوگ اپنے جھنڈے پر اپنا حق جتانے بھی لگے ہیں بولسو نارزم اتنی جلدی نہیں جانے والا یہ بات ہمیں پہلی بار سمجھ آئی ہے نہ بولسو نارزم کل ختم ہونے والا ہے اور نہ ہی بیلٹ باکس پر اس جیت سے اس کا خاتمہ ہونے والا ہے لولا بولے بولسو نارزم کیول ان لوگوں پر شاسن کے لیے چنے گئے تھے جنہوں نے انہیں ووٹ دیا تھا مجھے سبوں کے شاسن کے لیے چنا گیا ہے صرف ایک برازیل نہ ہمارا برازیل نہ ان کا برازیل نہ وام پنتھیوں کا نہ دکشن پنتھیوں کا نہ ہمارا برازیل ہمارا برازیل